چلے گا آپ نے کہا جو زلفکار مریضا صاحب نے کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے اور آپ لوگ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے یہ بہت ہم تو کہیں گے اچھی بات ہے کہ جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا اور جو پریزنٹ زرداری صاحب نے کہا نوڈیرو سے باقی جو ان کے پیغامات تھے اور جو ان کی پوزیشنز تھی اس پر آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں پریزنٹ صاحب بہتر سمجھتے ہیں ظاہر ہے صدر پاکستان ہے ملک کی سیچویشن جو جن حالات میں ملک مقتلہ ہے آج جن مسئلوں سے دو چار ہے اور پریزنٹ صاحب اور حکومت پریزنٹ صاحب کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسئلوں سے ملک کو عوام کو بخوبی نکال کے لے کے چلے آگے اب ظاہر ہے کوشش تو کری رہے ہوں گے اب جہاں جہاں فلاؤز ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے ان کو لوگ اور جوسری پارٹیاں باور کرا رہی ہیں کہ کہاں کرپشن ہے کہاں آپ کو کرنا چاہیے تو ابھی دو سال اور ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کوشش تو ضرور کریں گے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں الیکشن میں جانے سے پہلے اچھا بہت بہت چکے ہم سے بات کرنے کا وسیع مقصر صاحب اچھا تو لیٹس کم تو دی سٹوڈیو ناو آپ نے یہ سب باتیں سنی صحیح قل فاروق صاحب یہ تو ایک نئی ریج ڈال دی ایم کیو ایم نے وہ جو ظلفقار مرزا صاحب نے کہا ہم تو کہیں گے اچھا ہے ظلفقار مرزا صاحب نے جو بھی کہا انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کوئی جوابی بات نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نسیم زارہ ایم کیو ایم نے یہ کل پرسوں سے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں ماضی کو بھولو آئندہ کی بات کرو یعنی کوئی قاتل جو ہے وہ لاشوں کے ڈھیر پر کھڑا ہو جائے اور کہے یہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا ہے اب آئندہ کی بات کرو تو یہ ممکن نہیں ہے ایم کیو ایم جب پنجاب میں آ رہی ہے جس جلسے کو انہوں نے لاہور میں ذکر کیا ہے تو وہ کیا میسیج لے کے آ رہی ہے یہ جو بھتا خوروں کے خلاف جو کراچی میں ایک متفقہ ہڑتال ہوئی ہے اور یہ بھتا خور کون ہے ایٹی سیون سے یہ بھتا خوری وہاں شروع ہوئی ہے وہاں سے پنجابی جو ہیں پنجابیوں کی لاشیں آئیں یہاں پنجاب میں سرحد میں ہزارے والوں کی لاشیں آئیں کے کے پی کے میں نا دینا ہم کوشش کریں گے کہ وسیع مختصر صاحب کو پھر سے فون ڈائن پہ لے آئیں کیونکہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی تو مناسب ہوگا میں یہ جو میسیج کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں اور رات بھی ایک پروگرام میں میں نے بات کی تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ کارپٹ کے اندر دری کے نیچے جو ہے نا وہ کورا کرکٹ نہیں چھپایا جا سکتا دوسری بات آپ نے ریفر کیا ہے اپنا زلفکار مرزا کو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کون مجرم ہے کون نہیں وہ زلفکار مرزا سے زیادہ شاید کوئی نہیں جانتا اب چار دن پہلے وزیر داخلہ اعمان ملک صاحب نے سینٹ میں بیان دیا کہ کراچی میں اب ہم ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق ٹارگٹ کلرز کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یہ تو پرانی رپورٹ کوئی نہیں تو نہیں پیغام نہیں یہ بیان آیا ہے پانچ دن پہلے کی بات ہے نا تو زلفکار مرزا نے تو آج سے تین مہینے پہلے کہا تھا کہ آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ان کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ ہیں ٹارگٹ کلرز تو اس کا مطلب ہے وہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے ایجنسیاں سوئی نہیں رہیں ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہیں کہ کون ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے کون بھتا خوری کر رہا ہے کون اغواب برائے تعوان کر رہا ہے کون بوری بند لاشوں کا ذمہ دار ہے لیکن سوئے کون رہے ناظرین ہماری کوشش ہے پھر ہم بتاتے چلے کہ ہم بات کریں ایم کی ایم کے کسی رپریزنٹیٹر سے دیکھتے ہیں اگر لائن ملی تو آپ ان سے بھی بات کروائیں گے دوسری میں بارت کر رہا تھا جو اپنا آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ آؤ اقتصادی مسائل ہم حل کریں اچھا تھوڑی سی یہ والی بات ختم کر لوں میں چاری تھی انسار تو پھر آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دو میجر پارٹیز حالانکہ میرین جو انور راجہ صاحب آئے ہیں انہوں نے تو کہا کہ بھئی یہ ان کی اپنی بات ہے اپنے تین انہوں نے بات کی یہ زلفکار مرزا صاحب نے لیکن بہرحال زلفکار مرزا صاحب پیپلز پارٹی کے ایک میجر لیڈر ہیں اور جب ریفرنس کو سائن کی ہے سینر کے وائس پریزنٹ تھا وہ سینر وائس پریزنٹ تھا وہ کھڑے ہوئے تھے بازو میں پریزنٹ کے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کوئی ہوائی فائر تو نہیں کیا زلفکار مرزا صاحب نے ایک سوچی سمجی سوچ کے تحت یہ بات کی ہے اور یہ بھی صدیق الفاروق صاحب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو پر جو بھتا خوری وغیرہ ٹارگٹ کے لئے ہیں اس پہ دونوں میجر پارٹیز نیشنل پارٹیز لگتا ہے کہ ایک پوزیشن لیو لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مرزا صاحب نے کہا میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ میرا نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں بے شک انہوں نے وزارت چھوڑ دی لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جس سے کولیشن ساری ختم ہو سکتی ہے بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں لیکن جہاں پہ میں یہ ایم کی ایم کے بھی جو جو وسیم صاحب بتا رہے تھے واقعیتاً اچھا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں جو ہے کلیش آف ورڈز نہیں ہونا چاہیے آپ ایک دوسرے کو گالی مت دیں لیکن میرا بینگ پاکستانی میرا ایک کنسرن ہے کہ یہ ایک سیریس ایفٹ ہونی چاہیے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگز کیوں نہیں رک رہی اور میری کچھ عرصہ پہلے الطاہ حسین صاحب سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کراچی کی سب سے بڑی پولیلیکل پارٹی آپ ہیں سو میرا حیال ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس کراچی کے شہر کو امن کا گہبارہ بنائیں اور باقی سب کو اعتماد ملیں سب سے بڑی پولیلیکل پارٹی جو کہ ایم کی ایم ہے اب جو بھی کوئی کر رہا ہے دیکھیں سیریس ایفٹ یہ ہونی چاہیے کہ چلے انہوں نے ٹھیک کہا ذرفقار مرزا صاحب نے یا غلط کہا اس کے اوپر ہم بیعث نہیں کرتے لیکن ایک جو ہے کہ دیکھیں کاروبار ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کی جانیں ہر روز ضائع ہو رہی ہیں ٹارگٹ کلنگ ہر قسم کے لوگ آپ نے کہا ذرفقار مرزا صاحب نے جو کہا صحیح یا غلط کہا لیکن ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو جو مقصد میں سے لیکن وسیم اختر صاحب ناظرین ہمیں انہوں نے جوائن کیا مہربانی آپ کی پھر سے جوائن کیا وسیم اختر صاحب ابھی آپ کو ہم نے اس لئے پھر سے تقلیل دی صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پنجاب میں بھی آئے ہیں اور وہ پنجاب میں سیاست جو ان کی میں الفاظ دھورا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لاشوں پہ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں پاس کو بھول جاؤ اور آگے چلو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حضور فکار مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ جی آئی ٹی کی جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم کی ریپورٹ ہے اس کے تحت ایم کیو ایم ذمہ دار ہے تو یہ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پر ریسپونڈ کرنا چاہیں تو کر دیں میرا ریسپونڈ ریسپونڈ یہی ہوگا کہ میں ان کو بھی کچھ نہیں کہوں گا پھر بتا رہا ہوں میں پنجاب میں جو مسائل ہیں عوام کے ان پہ لگا ہوا ہوں میری پوری جماعت ان پہ فوکس کیے ہوئے ہیں جو پنجاب میں دہت جردی اور لائن آرڈر سیچویشن بنی ہوئی ہے قریب نائنٹی ایٹ پرسنٹ سب کا پنجاب کا حال ہے جو مختلف زلوں میں ان کو ہم خود مل رہے ہیں اب جا کے اور وہ ایک تھرڈ آپشن کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ مداخلت تو ہو جائے گی لیکن سندھ میں دس سال سے یہ حکمران ہے ایک جملہ میں ارز کرنوں سندھ میں آپ دس سال سے حکمران ہیں میں آپ نسیم جارہ کے لیے پھر آپ اس کا بھی جواب دے دیں وہ ختم کر لیں آپ جی فرمائیے میں ان کا جواب نہیں دوں گا آپ کے ساتھ بہت جو مرضی کہہ لیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں آپ اتنے سالوں سے اور سندھ میں جو وہ پنجاب کے مسائل پر لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حل کرنے کے لیے سندھ میں یہ دس سال سے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اس وقت بھی ان کا گورنر اب بھی ان کا گورنر اب بھی اس وقت بھی وزرہ اب بھی وزرہ تو یہ بھتہ خوری ٹارگٹ کے لینگ یہ دہشتگردی یہ بے نزیر کے آنے پہ جو قتل و غارت ہوئی یہ بارہ مئی یہ کل دھماکہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جو کچھ ہوا یہ ساری باتیں ایسے ہی اور یہ جو دو محرم کے جلوس تھے اس سے پہلے ان کے ساتھ بھی تھے یعنی حد ہو گئی ہے اس سے پہلے یہ لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں کے مسائل حال کر دیا کراچی کے آپ پجاب کے مسائل حال کریں گے یعنی کمال ہے اس سے پہلے ناظرین بریک پہ جائیں جسٹس تاریک صاحب آپ نے گفتگو صاحب سنی سیاسی جو لوگ ہیں مختلف پارٹیز کی ظرفکار مرزا صاحب کی جو بات چیت ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بہت یہ تھا ایک انڈیپینڈنٹ ابزرور کے ابزرور کو تو چھوڑے میں ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں دیکھیں یہ جو اس وقت حکومت بنی یہ بڑی سٹرگل کے بعد بڑی اویرنیس کے بعد بنی اور لوگوں کو بڑی امید تھی اور دیکھیں یہ تین سال سی یہ ڈراما چل رہا ہے روز بیان روز جناب رحمان ملک صاحب جا رہے ہیں کبھی اندر کبھی لنڈن پہ وہ آ جاتا ہے یہ کب بھئی پانچ سال تو آپ کا ٹینئور ہے تین سال آپ نے آز آیا کر دی ہے اور آج یہ معاملہ رک نہیں رہا کوئی امریکہ سے آکے بولے گا کوئی ادھر بولے گا تو دیکھیں یہ تو لوگ جو ہیں یہ حکومت کی ناکامی نہیں لوگ تو اس کو جمہوریت کی ناکامی کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے گو کہ ابھی تک جو آپ کا کردار ہے میں کسی اے بی سی کی بات نہیں کرتا اس سے لوگ بہت مایوس ہیں لوگ مر رہے ہیں دیکھیں میں بی بی سب کی بات کر رہا ہوں نہیں بات تو اس کی دیکھیں میں یہی ارز کر رہا ہوں دیکھیں لوگ بہت مایوس ہو رہے ہیں ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ ہر ایک کو کرنا پڑے اور جتنی ذمہ داری ہے پہلے وہ تو نہیں پھارے صاحب صدیقل فاروق صاحب سے اگری کر رہے ہیں کہ کراچی میں یہ صورتحال ہے تو پنجاب میں نہیں میں تو سب سے دیکھیں جی اس وقت سب سے لوگ مایوس ہیں بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں ناظرین جمہوریت کو فلاپ نہ کریں اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتا ہے بریک کے بعد پھر ہم واپس جائیں گے جو مین ایشو ہم چاہ رہے ہیں ڈسکس ہو نوڈیرو سے جو پیغام آیا اس پر ہم فوکس کریں گے یہ بات تو بہرحال آپ کے سامنے آگئی کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے اور یہ پھر ہم کہتے چلیں سیکشن آف پاکستان پیپلز پارٹی ظلفکار مرزا صاحب کا جو سیکشن ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ این بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے نوڈیرو سے جو پیغام آیا وہ کیا تھا